خان صاحب سے ملقات ہوئی ہے کیا بات چیت ہوئی ہے اور ایک بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بھی تو بات چیت ہوئی ہے کہ نو میں ہی ٹیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین اہم چیزیں ہیں خان صاحب نے سب سے پہلے تو وہ بات کی ہے اور میں نے پریس کانفرنز بھی کیا ہمارے ساتھیوں نے بہت سے بہت اہم آتیا ہے کہ جنرل آسل منیر کو یہ میسج ہے اور یہ پبلک لی کا آگیا ہے کہ جناب پاک فوج کی بہت بڑا منظم انسٹیوشن ہے اور عوام کے بغیر کوئی مسلح ماج یا کوئی فوج نہیں چل سکتا ہے پاکستان تحریک انسام پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹر پارٹی ہے جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے یا جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے مسلم نگنون کی نواز شریف اور شہباز شریف وہ کیا کر رہے ہیں کہ فوج کو بدقسمت کے ساتھ بہت تکیل رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ ان کی آہ کنفرنٹیشن ہو وہ چیز مول کے لیے بڑی نقصان دے ہیں اور نہ یہ پاک فوج کے لیے کوئی اچھی چیز ہے کیونکہ ماؤسی ٹونگ نے ایک بات کی تھی اس نے خود کہا تھا کہ فوج کیا چیز ہے اور اس نے خود اس کا جواب بھی دیا تھا کہ آرمی is the people یونیفورم یعنی کہ عوام جو یونیفورم پہنتی ہے تو وہی فوج ہوتی ہے ہمارے اپنے سے کوئی بھائی ہوگا کوئی بیٹا ہوگا ہے کوئی چاچا ہوگا کوئی والد ہوگا وہی پاک مسلح باز ہے لہٰذا آہ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے جو قوم پورٹی سیم کی حکومت ہے یہ ملک کے لیے عوام کی اوپر لائیبیلٹی ہے ان کی پرفومنس نل بٹا نل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آہ بیڑا اٹھانا پڑا بیسیتیں وزیر خدانہ بھی اس نے ایکٹ کیا بیسیتیں انفورمیشن منسٹر بھی اور بیسیتیں انٹیریر منسٹر تینوں رول اسے ایزیوم کیے اور کیونکہ یہ منسٹر جو تینوں ہیں یہ تو مسنگ ان ایکشن ہے سو لہذا یہ ملک پہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک تھا دوسرا پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کا جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے نو مئی کی اور جو کہ آپ کا کور کمانڈر ہاؤس پہ جو وہ ہوا تھا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے سامنے جو کے باقی جی ایچ کی اس کے سامنے ہوا تھا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کدھر ہیں وہ سامنے آنی چاہیے انہوں نے کہا میں خود اپدائے کروں گا کیس کروں گا کی ایک چیز سامنے آنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو اٹھارہ مارچ کو جوڈیشنل کامپلیکس میں ہوا تھا وہاں پہ ساری رینجرز بھی تھی باقی بھی لوگتے وردی میں ایف سی بھی تھی وہاں پہ خود مدب اس جیب پہ میں کھڑا تھا میرے ساتھ مراد سعیب تھے اور ادھا برا کے رضیل فی بخالی صاحب تھے اور بلکہ یہی پہ یہ بارس گور صاحب ادھر موجود ہیں اور شیفری فراز صاحب یہ دونوں ساتھی وہاں سے ہو کے سامنے سے آئے اور انہوں نے کہا جی پیچے اٹھے یہ ٹرائپ ہے اور وہ ایک قاتلانہ حملہ ہونا تھا وہاں سے وہاں سے بڑی مشکل سے ہم لوگ پچکے گئے تھے اور جو ٹیئر گیسنگ اور واقعی جی دے ہوئی اس کی سی فی سی ٹی وی پوٹیجز آج تک نہیں ملی وہ سامنے آنی چاہیے اور جس کیلئے وہ کوٹ کے ذریعے اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ پھر اسلام آباد کے جلسے کے حالے سے جو پانچ اگست کو کیونکہ چیف کمیشنر نے already allow کر دی مدب چیف کمیشنر میں کہہ رہا ہوں اسلام آباد آئے کوٹ نے چیف کمیشنر کے آرڈر کو کل ادم ڈیکلیئر کیا جس کے ذریعے اس نے انہوں سی واپس لی تھی اور انہوں نے کا عدالت نہیں کہا کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم لوگ اپنی جلسے کی اپلائی کریں گے پانچ اگست کو جو کمیشنر کا بھی ہے ڈی بھی ہے ہم لوگ وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور بھرپور ایک جلسہ ہوگا اسلام آباد میں اور اس کو لیڈ کریں گے علیہ امین کان جو ہمارے گیمی کے چیف منسٹر ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ریزرو سیٹوں کے لیسٹی وہ ان کے ساتھ ڈسکاس ہوئی مائنورٹیز کی بھی اور خواتین کی آہ وہ تقریبن فائنل ہے انشاءاللہ کل وہ فائن ہو جائے گی قبل شہزب صاحبہ نے بات کی مجھے ملی صاحب نے کی یہ تھے ناموں سے میں نے ڈسکاس کیے جو انہوں نے چینجز یا کچھ کرنی تھی وہ انشاءاللہ ہو جائیں گی آہ اس کے علاوہ پھر آپ کا جو اہم پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جو پارلمنٹریلز اس کیمپ کے حوالے سے بہت انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ پارلمنٹریلز کو میں تاہ دیتا ہوں جس طرح کی کیمپس لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اور انہوں نے ہمارے جو پنجاب کے آہ اپوزشن لیڈر احمد خان بچر صاحب کو انکس رہا پنجاب کے پارلمنٹریلز ہمارے ایپ پی ایز ان کو ہمارے قومی سیمبلی کے ممبرز اور سینیٹرز کے رول کو انکس رہا اور انہوں نے انسٹرکشن بھی دی کہ کل آہ چھبیس آہ جولائی کو جو بعد از جمعہ ہم لوگ آہ جو پیسپول پرمند پروٹیسٹ کرنے ہیں مظاہرے کریں گے پورے پاکستان میں آہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیونکہ ہمارے سیران کے لیے وزیراسی ممران خان صاحب کے لیے بشرا بی بی کے لیے اور اس کے ساتھ ہمارے جو آہ جو اس وقت امن ملک میں ہونا چاہیے اس کے لیے اور پہنگائی کی خلاف اس کو کامیاب بنایا اور انہوں نے کہا الیکشن آنے والا ہے یہ بات بار بار انہوں نے کہی کہ ملک میں جنرل الیکشن ہو گئی ہوگا کوئی مانے نہ مانے کسی کو پسند ہے بات نہیں پسند پر آ رہے جنرل الیکشن بھی یہ سسٹم ایسے چل نہیں سکتا اور انہوں نے کل کے حوالے سے کہا کہ جی آپ اس میں بردور شرکت کریں اور پارٹی کو منظم کرنے کے حوالے سے بات کی اور انکاریج کا انہوں نے کہا جی کہ لوگ ٹٹے رہے اور انہوں نے بہت اپلیشیٹ کیا لوگ کو جو اس وقت بھی جنہوں نے بے تحشک قربانیاں دی ہیں تو یہ وہ سارے عوامل تھے جو انہوں نے ڈسکس کیے وہاں پہ اور آہ آہ باقی میں نے آپ کو یہ بتا کل کے بارے میں ذرا